پرانی دلی سے اس وقت ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پرانی دلی کے ہوسقازی چوک کا نام بدلنے کا پریاس کیا گیا ہے اس چوک کا نام ہری چند ورما کے نام پر رکھنے کا پریاس کیا گیا ہے پرانی دلی کا جو گھنی آبادی والا علاقہ ہے ہوسقازی اس ہوسقازی چوک کا نام بدلنے کا یہ پریاس کیا گیا ہے اور اس چوک کا نام بدلنے کے لیے دس تاریخ کو تیہ کیا گیا کہ دس تاریخ کے دن یہ پورا پروگرام رکھا جائے گا اور ہوس قاضی چوک کا نام ہری چند ورمہ چوک کر دیا جائے گا سوشل میڈیا پر اس پروگرام کے تمام پوسٹرز وائرل کر دیئے گئے اور لگتار یہ تمام چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آنے لگیں اب اس میں جو ایک اہم چیز ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس پورے پروگرام کے جو مکھے عطی تھی کے طور پر نام رکھا گیا وہ دلی سرکار میں منطری عمران حسین کا نام رکھا گیا حالانکہ اس پورے معاملے پر عمران حسین نے اپنے فیس بک کے ذریعے اس پر کھنن کیا ہے اور خاص طور سے یہ لکھا ہے کہ مجھے اس پروگرام کے بارے میں نہ کچھ معلوم ہے اور نہ ہی اس پروگرام کے بارے میں میرے پاس کوئی نمنتر آیا ہے اور سب سے بڑی چیز عمران حسین نے آخر میں لکھا کہ میں یہ اس پشٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا حوث قاضی علاقے کا کوئی نام نہیں بدلا جا رہا ہے حوث قاضی چوک کا نام نہیں بدلا جا رہا ہے اور نہ ہی بدلا جائے گا تو ایسے میں یہ شرارت کیوں کی گئی اور اس شرارت کا مقصد کیا ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ دلی کے بہت سارے روڈ ایسے ہیں جن کے نام بدل دیے گئے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن کے نام بدلنے کی قواعد شروع ہو گئی تھی لگاتار پریاس کیے جا رہے تھے کہ علاقوں کے نام بدل دیے جائیں اب اس ہوا کو پرانی دلی میں لائے جا رہا ہے کیونکہ مسلم بہول علاقہ ہے مسلمانوں کی گھنی آبادی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اور دوسرے مذہب کی بھی تعداد وہاں اچھی خاصی ہے تو اسی لیے یہ ایک بڑی شرارت کی گئی اور علاقے کا نام بدلنے کا پریاس کر دیا گیا حالانکہ اب ایم سی ڈی کی طرف سے یہ لیٹر سامنے آ گیا ہے کہ علاقے کا نام نہیں بدلا جائے گا اور جو یہ شرارت کی گئی تھی اس پر روک لگا دی گئی ہے اور عمران حسین نے بھی یہ سپشٹ کر دیا ہے کہ علاقے کا نام نہیں بدلا جائے گا لیکن سوال سب سے بڑا یہی ہے کہ کیوں اس طرح کی شرارتیں کی جا رہی ہیں کیوں ماحول بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا اس طرح کا ماحول بگاڑنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی بھی کی جائے گی یا صرف وہ نوٹس جو جاری کیا گیا تھا اس پر روک لگا کر ہی ذمہ داری کو پورا کر لیا جائے گا ڈلی سائی این این چینل کے لیے ساحل نقوی موسیقی